اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب آج ایک مہینے کے بعد پھر میں اپنے شیڈ پہ جو ہے وہ واپس آیا ہوں اور آکے میں نے اپنے برس کو چیک کی ہے کیونکہ جب میں ایک منت پہلے گیا تھا تو کچھ پیر کی جو ہے وہ ایک زائے گئے تھے تو ابھی میں نے آپ کو چیک کی ہے تو آپ کو میں ساتھ ہی جو ہے وہ پروگرس جو ہے وہ چیک کراتا ہوں اپنے برس کی تو سب سے پہلے جس پیر کے میں نے آپ کو ایک سکرائے کے فرٹلائز بھی ہیں ان کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کے چیکس مہاشا نکلی ہی ہیں یہ تو یہ آپ دیکھیں چیکس چیکس جو ہیں وہ ابھی ان کے جو ہیں وہ گرین فیدر ان کے جو ہیں وہ سٹارڈ ہو گئے ہیں اس پہ انہیں پانچ انڈے دیئے تھے اور پانچوں فرٹلائز تھے اس میں کیا ہوا ہے کہ چار اس کے بچے نکلے تھے اور ایک انڈا جو ہے وہ اس کا ڈیڈ ان شیل وہ آپ کے نظر آ رہا ہوگا وہ اندری پڑا ہوا ہے وہ اس کے اندری بچہ تھا لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ بچہ اس کے اندری مار گیا تھا اور اس کے چار بچے نکلے تھے اور کل کل رات کو میں واپس آئیوں میں نے آج شبہ جب چیک کیا تو تین بچے ٹھیک تھے اور ایک بچہ جو ہے وہ واکس کے اندری کسی وجہ سے مار گیا تھا تین تھا ایکٹی والدی لیکن کس وجہ سے مر ہے یہ سمجھ نہیں آسکی اس بچے کی جو ہے ابھی تین جو ہیں وہ بچے اس کے جو یہ آپ کے نظر آ رہے ہوں گے یہ دو یہ اور ایک وہ اپنی مال کے پیچھے جو ہے وہ چھپا ہوتا اور پیر نے بھی لینک کی تھی وہ بھی میں آپ کو پروگریس چیک رہا تھا اس میں بھی کچھ ڈسٹائب رہے ہیں یہ وہاں پیر اس نے اس کے بچار ایک تھی اور سارے فرٹلائز تھے لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کے بچے جو ہے وہ مر گئے ہیں سارے اس پیر کے بھی بچے مر گئے ہیں کسی وجہ سے اور اس کے اوپر ایک اور یہ والا باکس ہے اس کے بھی ماشاءاللچ چار انڈے نے دیئے تھے چاروں بچے نکالیتے لیکن جب آج آ کے میں نے دیکھنا تو اس کے بھی انڈے بچے جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ مر گئے ہیں کسی وجہ سے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پیچھے سے کچھ نقصان بھی ہوئے ہیں یہ سن کنور اور یہ آپ کو نظر آری ہوگی کہ یہ سن کنور کی فی میل یہ بھی ایکسپائر میں نے آیا تو یہ باکس کے اندر ہی پڑی ہوئی تھی ایکسپائر ہوئی تھی اور اس کی کنڈیشن سے لگ رہا تھا یہ کہ چار پانچ دن پہلے جو ہے یہ ایکسپائر ہوئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ جب میں سور کی گیا تھا تو بالکل ایکٹیو اور ہلوی تھی اس میں کوئی ان میں برڈز میں جو ہے وہ مسئلہ نہیں کھا لیکن کسی وجہ سے اب ہو گیا یہ تو چلے نقصان ہوتے رہتے ہیں برڈز میں یہ تو اللہ کی چیز اللہ کا مال اللہ اس سے انشاءاللہ بہت رساہ کرے گا اور یہ دیکھیں اب یہ نیل جو ہے وہ اس کے بہت بچارہ پرچان ہے تو جب میں نے آکے باکس کھول ہے تو باکس کے اندر جو ہے نا وہ فی نیل جو ہے اسی باکس کے اندر جو ہے وہ مری پڑی تھی اب مجھے سیریزن نہیں سمجھا رہی کیسے جو ہے جو مار سکتے ہیں اب یہ جو نیل ہے اس کا بچارہ اب کافی مجھے جو ہے وہ دستاب لگ رہے ہیں پرچان لگ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ والا پیر ہے یہ بہت ہی لیٹ ہو گیا ہے اس نے ابھی تک بھی میں نے آکے سکتے ہیں تو ابھی تک اس نے لیں نہیں کی لیکن ابھی اس کنڈیشن میں ابھی اس کے جول یہ ہے یہ کر دے گی لیں گا لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ بہت لیٹ ہو گئی ہے اور یہ ادھر پہ رہے ہیں ان ماشاءاللہ لینک کی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اور چار چار ایگس چار ایگس کے اور چار ماشاءاللہ جو ہے وہ فرٹلائی ہے ابھی مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے میرے اندازے میں تقریباً دو آفتے یتنی کس سے زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ میں نے انڈے کو جب چیک کیا تو وہ مکمل چاروں کے چاروں فرٹلائیز تھے تو مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں لیکن میرے اندازے میں سارہ اٹھارہ دن ہو گئے ان کو ایک دیو ہے اس پیر نے بھی ماشاءاللہ لینک کی اور اس نیچے پیر ہے یہ والا اس کی بھی ماشاءاللہ جو ہے انہیں چار ایگس آئی بھی ہیں اور چاروں کے چاروں جو ہے وہ فرٹلائیز ہیں اس کے بھی میں نے چیک کیا تو صبح یہ سی مل بیٹھی ہوئی ہے اس کی اور یہ ایک زہن کے چاروں کے چاروں ماشاءاللہ جو ہے وہ فرٹلائیز ہیں اس کے ایک میرے جانے کے بعد دستار رہے ہیں کافی بارس یہ سن کنور کی جنگ ہے یہ میل ہے بھائیں ہاتھ پہ اور دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ اس کی فی میل ہے اور یہ ساری ڈاؤ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں یہ ڈاؤ ایڈنسی بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہ آپ اس نے بتانے ایگس لینک کی ہوئی ہے یہ بچے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر کوئی بھی نہیں اس کے بچے ابھی سیلک ہوئے ہیں اور اس کے دعوے ایک ڈاؤ جو ہے وہ اگر میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر بچے ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ انڈ بھی دی ہوئی ہیں اور باقی یہ دیکھ کے ساری ڈاؤ اوپر لائن لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں تو ایک مہینہ میں جو غیب رہا ہوں اس میں برڈ ہیں وہ ڈسٹرب رہے ہیں کافی سارے اور کافی سارے بچے جو ہیں وہ اس کے ایکسپائر ہوئے ہیں ایک اس کا بچہ بڑا گرین پیدر میں پہنچ گیا تو وہ ایکسپائر ہوگیا اور اس کے علاوہ جو دو پیر کے چکس ہیں وہ بھی ایک کے چار تھے اور ایک کے تین چکس تھے وہ سارے بھی جو ہے نا وہ کسی وجہ سے ایکسپائر ہوگیا مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے لیکن اس طرح ہوا نہیں ہے کبھی کہ بچے نکل کے اس کے بعد ایکسپائر ہوئے ہیں لیکن میں خود موجود نہیں تھا تو اس وجہ سے اب صحیح اندازہ مجھے بھی نہیں ہے کہ اس وجہ سے جو ہے وہ ایکسپائر ہوئے ہیں چکس ابھی یہ کافی اس سے پہلے میں اٹھا لیتا ہوں میں ایسے چکس ابھی تو یہ کافی ماشاءاللہ بڑے ہوگئے ہیں گرین فیدر ان کے آگئے ابھی میں ان کو آج انشاءاللہ اٹھا لوں گا پیرنٹ کے نیچے سے تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ پیر جو ہے وہ دوبارہ لینگ کر دے گا جلدی تو آج میں ابھی ان کے چکس اٹھا لوں گا پھر میں آپ کو ان کی ہینڈ فیڈ بھی کر کے دکھاؤں گا اس میں صحیح طریقہ جس میں آپ کے بچے جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صحیح طریقہ ان کا جس میں ان کو آپ ہینڈ فیڈ کرائیں تو آپ کے بچے جو ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوں گے تو یہ اپ ڈیٹ تھی دوستوں میری تو ساتھ ساتھ چلیں اب میں آگئے ہوں تو اب آپ میں اپ ڈیٹ اکر ہوں گا اب یہ دو تین پر ایکس جو لینگ کی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی چکس نکل آئیں گے اور جن کی چکس ایکسپائر ہو گئے ان کی بھی ابھی میں آکے پھر کو پھر سے ریڈی انشاءاللہ ان کو اس طرح کی خوراک دوں گا کہ انشاءاللہ پھر وہ جو ہے وہ جلدی سیکنڈ ریڈ کے لیے انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ جلدی ریڈی ہو جان گے انشاءاللہ پھر دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ